امریکہ کے پور راشپتی جان اف کینیڈی نے کبھی کہا تھا کہ خود سے یہ مت پوچھے کہ آپ کا دیش آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے بلکہ یہ پوچھے کہ آپ اپنے دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں نیجی جیون میں آپ نے بھی کئی بار ان شبنوں کے مرم کو محسوس کیا ہوگا یہ بات صرف عام لوگوں پر لاغو نہیں ہوتی کچھ فلمیں بھی کئی بار اس قسوٹی پر کھری اترتی ہیں فلمیں صرف منورنجن کا ذریعہ نہیں ہوتی فلموں میں چھپی باتیں ہیں اگر دیش کو ایک سماج کے طور پر جاگروک کرنے کا کام کریں تو ہمیں ایسی سکارات مخصوچ کا سواغت کرنا چاہیے کل میں نے عبینتہ آمیر خان اور دنگل فلم کی پوری ٹیم کا اسی سٹوڈیو میں ایک انٹرویو کیا تھا انٹرویو کے دوران آمیر خان نے اپنی فلم میں چھپے سندیش کا وشلیشن کیا اور اس انٹرویو کے دوران میں نے آمیر سے ساماجک مددوں سے جڑے کئی سوال پوچھے جن کا انہوں نے جواب دیا ہم نے اس فلم کے بارے میں ان سے سوال پوچھے بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ ہم نے عامیر خان اور ان کی ٹیم کا انٹرویو کیوں لیا تو اس میں چار بڑی وجہیں ہیں جو ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ عامیر خان ہمارے سٹوڈیو میں کیوں آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فلم میں بیٹیوں کی قابلیت کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ بیٹیوں کے لیے ایک بہت پوزیٹیو فلم ہے اس فلم میں مہلا سشکتی کرن پر زور دیا گیا ہے اس میں کشتی جیسے کھیل کو بڑاوا دیا گیا ہے اور اس فلم نے ہریانہ کی پرشت بھومی کو بھی بہت گہرائی سے پورے دیش کے سامنے رکھا ہے اور کل ملا کر اس فلم میں ایک سکاراتمک سندیش ہے سماج میں بدلاؤ لانے کے لیے جس کا زی نیوز ہمیشہ سے سمرتھن کرتا ہے آمیر خان بہت اچھے کالاکار ہیں ابینیتہ ہیں اور وہ فلمیں بھی اچھی بناتے ہیں لیکن ان سے ان کے کشتر کے بارے میں بات ہونی چاہیے ہمارے دیش کے میڈیا کی یہ غلطی رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہم اپنے دیش کے حالات ہمارے دیش کی آرثک نیتی دیش کے ماحول کے بارے میں دیش کی ودیش نیتی کے بارے میں بھارت اور پاکستان کے سنبندوں کے بارے میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم اکثر رائے لینے کے لیے فلم ابینیتاؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پر سرجیکل سرائک سے لے کر نوٹ بندی تک ہمارے دیش کا میڈیا سب سے پہلا رییکشن لینے کے لیے فلمی ابینیتاؤں کے پاس ہی جاتا ہے اور پھر جب انہیں کچھ اور رییکشن ملتا ہے تو پھر بیواد کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلمی ابینیتاؤں سے صرف فلموں کے بارے میں بات ہونی چاہیے کیونکہ باقی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے دیش میں بہت سارے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کی ان کشتروں کو فلمی ابینیتاؤں سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ہم نے اس فلم میں اور اس فلم کے بارے میں جب عامر خان سے بات کی تو پورا جو ہمارا باتچیت تھی ہمارا ڈسکشن تھا وہ صرف اس فلم اور ان کے ابینے پر ہی آدھارت تھا اس کے علاوہ ہم نے عامر خان سے ان کی کوئی رائے نہیں پوچھی کیونکہ اور کسی چیز میں ان کی رائے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا اس لیے آج میں اس انٹرویو کا چھوٹا سا انش آپ کو دکھا رہا نمسکار آدھا بھلو اور رام رام بھائی میں ہوں صدیر چودری اور میرے ساتھ ہیں اس وقت عامر خان زی نیٹورک پر ایک سو ستر دیشوں کے لوگ اس وقت ٹیلویجن کی دنیا کا یہ سب سے دھاکڑ شو دیکھ رہے ہیں آپ اس شو کو ایک طرح سے ویچاروں اور بھاوناوں کا دنگل بھی کہہ سکتے ہیں جس میں سوالوں اور جوابوں کے دعاو پیچھ ہوں گے اور دیش کی لڑکیاں سماج کی پچھڑی ہوئی سوچ کے ساتھ آج دو دو ہاتھ کریں گی اور سارا زمانہ یہ کہے گا کہ ہماری چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں ہیں عامر آپ کی فلم کبھی کبار آتی ہے دو تین سالوں میں ایک فلم آتی ہے آپ کی لیکن ہر بار آپ اپنی فلم کے ذریعے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں کیا آپ اب یہ کہیں گے کہ دنگل آپ کی اب تک کی سروششٹ فلم ہے دیکھیں یہ میرے لئے کہنا بہت مشکل ہوگا میں خود نہیں تے کر پاتا کیونکہ میں اپنے کام کو میرے لئے ساری فلمیں جو میں نے کی ہیں میں ایک جذباتی طور سے ان سے جڑا ہوں تو میرے لگان بھی بہت ہی خاص ہے تارے زمین پر بھی بہت ہی خاص ہے یہ ساری فلمیں میں چن نہیں پاتا یہ آپ بتائی مجھے کہ یہ میری نہیں ظاہر ہے مجھے شو کرنا تھا تو میں نے وہ فلم دیکھی ہے اور بہت دھیان سے دیکھی ہے مجھے اس فلم میں یہ لگا کہ آپ نے کمپلیٹلی نون گلیمرس سبجکٹ چنا اس فلم میں کہانی میں کسی بھی کردار میں کوئی گلیمر نہیں ہے کوئی میک اپ نہیں ہے دیہاتی پرشت بھومی ہے اور آج کل زمانہ ہے ملٹی پلیکس کا سوڈزلینڈ کی حسین وادیا نہیں ہے اس میں تو آپ کو یہ ضرور یہ سبجکٹ بہت مشکل لگاؤں گا ہندوستان کی مٹی تو ہے اس میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو تو مجھے ابھی یہاں تک آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہمارے درشکوں نے بھی جو دیکھی ہوگی وہ خوشبو آپ تھییٹر سے ساتھ لے کر گئے ہوں گے دراصل جب میں نے کہانی سنی نیتیج جی نے مجھے کہانی سنائی سکرپٹ سنائی مجھے بہت پسند آئی یہ فلم واقعی میرے دل کو اس نے چھو لیا اور مجھے لگا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے اس میں مطلب بہت سارے جذبات ہیں یہ فلم ہمیں بہت کچھ کہتی ہے ہساتی بھی ہے رولاتی بھی ہے ہمارا منورنجن بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سوچنے پر مجبوط بھی کرتی ہے تو مجھے بہت ہی بہت ہی اچھی لگی یہ کہانی اور اس لیے میں نے گیتا اور ببیتا بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں اور ہماری چھوڑیاں یہی ہیں تو فاتیما میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ normally آپ تو پہلی فلم میں ہی بڑی مشکل فلم میں فس گئی جس میں بہت چنوٹیاں تھیں پہلے آپ کو کشتی سیکھنی پڑی ہوگی پھر آپ کو ہریانوی بھاچہ سیکھنی پڑی ہوگی تو غلط آدمی کے ساتھ فس گئی آپ اس بار نہیں غلط نہیں ہے اچھا ہے کیسے کیا آپ نے I think کسی کو بھی اگر ایسی opportunity ملے گی جب آپ کو اتنی بڑی فلم مل رہی ہے اتنی اچھی فلم مل رہی ہے اور بہترین اکٹرز کے ساتھ کام کرنے مل رہا I think کوئی بھی اپنا 100% دے گا آپ کو چاہے وہ لوگ پریشن نہ دے رہے ہو پر وہ پریشن بنی جاتا ہے کہ آپ کو اچھا پر فارم کر کے دکھانا ہے you have to give you 100% or 200% اب آپ دونوں ہریانوی میں بات کر سکتے ہو کسی سے بھی تھوڑا تھوڑا کوشش تو کر سکتے ہیں کر سکو کی نہ کر سکا ہے ہریانوی لوگوں میں ہمیشہ یہ ایک اٹیٹیوٹ میں نے نوٹس کیا ہے تو جب محاویر جی کی وائف کہتی ہے کہ کشتی تو پہلوانی تو صرف چھوڑے کریں تو وہ بلتا ہے ماری چھوڑیاں چھوڑوں سے کام ہے تو اس میں ایک اٹیٹیوٹ ہے تو مجھے بڑا پسند آیا تھا بڑی سکرین پر آنا اور اتنی بڑی فلم میں آنا اور یہ بھومی کا عدا کرنا آپ کے لئے کتنا کتنا چیلنجنگ تھا کام تو کام ہی ہوتا ہے ایکشن اور کٹ کے بیچ میں تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ چھوٹا پردہ ہے یا یہ بڑا پردہ ہے اس سمیں آپ کو پوری امانداری سے اپنا کردار نبھانا ہوتا ہے بہت ٹائم تک تو یقین نہیں ہوا مطلب میں نے تو جب ٹریلر دیکھا تو پہلی بار مجھے ہٹ کیا کہ میں اس فلم کا حصہ ہوں that's it ان سر نے اتنا اچھا بریف دیا تھا کہ وہ میں نے فالو کیا so it was it's all there امیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروفیشنلی he's a very difficult man because he's a perfectionist تو پہلی فلم ہے ہی ان کے ساتھ میں پوچھ لیتا ہوں am i difficult to work with not at all یہ سب غلط ابرم ابرم یہ ان کے پیچھے سے بھی یہ کہیں گے بالکل آپ بالکل سمیں تا سامنے بول رہی ہو جب آپ دونوں کے باال کٹ رہے تھے یہ سب سے مشکل سین رہا ہوگا کیونکہ وہ وہ ایکسپریشنز جو آپ کے تھے بالکٹ رہے تھے وہ دیکھنے لائک تھے اور وہ ایک بہت اچھا ایکٹری بیسے ایکسپریشنز دے سکتا ہے سرمون آپ کو آدھا تو کہ سچ میں بالکٹ ہے فلم ہے پہلی بار جو بالکٹ ہے وہ فلم ہی کٹ ہے وہ فلم ہی کٹ ہے اور مطلب جب کہانی سنی تھی ان لوگوں نے تو ان لوگوں کو لگا کہ ہم لوگ اسی کہہرے بال سچ میں نہیں کٹنے والا وہ کچھ میک اپ پر چھپا دیں گے کچھ وک پنا دیں گے وہ دے بیلیو کہ یہ واقعی کٹنے والے 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 ان کو پتا نہیں ہوگا نہ میں آمیر کھان کے ساتھ کام کر رہے ہم اسی لیے میں بکرہا تھا ہی سی مجھے اسی لیے میں گرہا تھا نہیں یہ تو خانی کارک باپو تو یہاں ہے نہیں ہاں سی لیے تھا مطلب مجھے مجھے کلیباً اور دوسرا آپ کے پاس جو چوئس تھی ہوئی تھی جب آپ پتلے تھے تو آپ اپنے پتلے والا کردار یونگ والا وہ پہلے کر سکتے تھے اور بعد میں آپ موٹے ہوتے لیکن آپ نے الٹا کیا الٹا اس لیے کیا کیونکہ جب ہم شروع کرنے والے تھے فلم تو میں نے پی کے مطلب ختم ہی ہوئی تھی پی کے بوڈی شیپ میں تھا میں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ہم لوگ سر نے بولا بھی تا کہ ہم یونگ پورشن سے شروع کر لیتے ہیں لیکن مجھے یہ شنکہ تھی کہ اگر ہم یونگ کر لیں اور اس کے بعد میں موٹا ہو جاؤں شوٹنگ مکمل ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد وزن کم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی میرے لیے تو میں موٹا کا موٹا رہوں گا تو اس وقت آپ کے سامنے ایک موٹا مات مطلب آمیر خان بیٹھا ہوتا ہے میرے دماغ میں ایک سوال یہ بھی آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں آسانی سے تو ملیں گی نہیں تو یہ لڑکیاں جو آپ نے چونی دو لڑکیاں یہاں دو یہاں ان چھوڑیوں میں ایسا کیا خاص تھا سر ہم لوگ بطلب کتنے پاپڑ بے لیں ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں اور ہم تو بگل میں تھے فلم کے لیے شورٹلیس بھی بھی they were like nice pretty slim girls ہم کو چہیے تھے پہلوان تو ڈائیٹیشن کے ساتھ چیک کیا کہ ان کی باڈی بن پائے گی کی نہیں بن پائے گی پھر ٹرینر کے ساتھ چیک کیا کہ ان میں گریس ہے کی نہیں ہے وہ ایتلیٹس میں گریس ہوتا ہے سپورٹسمن ایتلیٹک ہیں کی نہیں پھر ان لوگوں کو ہم نے بھگا کے دیکھا کہ ٹھیک سے بھاگ پاتے ہیں کی نہیں بھاگ پاتے ہیں اب تو یہ ایکچولی کومن ویلڈ گیمز میں ویسے بھی تیاری ہوں گی جانے کے لئے چاروں لڑکیاں بہت تیاری ہیں they are very fit girls now ایتلیٹکلی very fit اس کا تو میں گوا ہوں امیر میں نے کل یہ فلم تھیٹر میں جا کر دیکھی اور پورا تھیٹر ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو کی بیٹھا رہا ہو سب لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ تو ہے یہ شاید اکیلی فلم ہوگی جس میں دو بار لوگ کھڑے ہوئے پہ فلم سے پہلے وہ تو ایک رولنگ ہے سپریم گوٹ کی اس کی وجہ سے شاید لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ والا اپنی مرضی سے سوئم لوگوں نے کیا ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی ایک سین ہے جب میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں اور میں بولتا ہوں کہ وہ اومکار جو ہے اس کو بھیج دے میں چاہ رہا کہ اومکار جو ہے ٹریننگ کرے تو وہ بھائی جو ہے وہ تھوڑا ہزٹنٹ ہے وہ بول رہا ہے کہ منہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہاں کہنے کا من نہیں ہو رہا ہے اور نہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں تو بھیج دے یہ میں نے ایکزیکٹ نتی سر کو کوپی کیا کیونکہ میں تھوڑا الگ کر رہا تھا مجھے مزا نہیں آ رہا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ سکرپٹ کی ٹائم پہ مجھے بڑا مزا آتا تھا نتی سر کو دیکھتے ہوئے تو میں نے ان کو کہا you remember this میں نے ان سے کہا کہ آپ ترہ کر کے دکھائی مجھے دوبارہ تو انہوں نے جب کیا تو میں نے اس کو فوراں پکڑا اور میں نے وہی چیز ریپروڈیوز کی اپنے شورٹ میں آپ اپنے ایزے فادر میں میں مہاویر کی کترہ نہیں ہوں ویسے ہوں آپ کا سوال سمجھ گیا پانچ بجے اٹھ کے آجاو میں اتنا سکرپٹ سٹرکٹ فادر نہیں ہوں میرے فادر بہت سٹرکٹ تھے اچھا اب بجان بہت سٹرکٹ تھے ہمیں بہت پیار بھی کرتے تھے لیکن سٹرکٹ بھی تھے میں اتنا سٹرکٹ مجھ سے نہیں ہوتا میں تھوڑا نرم دل ہوں اپنے بچوں کے ساتھ فاتما جی اس پوری یونٹ میں سب سے سٹرکٹ آدمی کون تھا سانیا کوئی بھی سٹرکٹ نہیں تھا میں خود کے اوپر زیادہ سٹرکٹ تھی میں کافی اچھی سٹوڈنٹ ہوں اس سے پہلے کوئی میری تاریف کر رہا میں خود کی تاریف کر رہی سانیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یار کہاں پس گئے نہیں بہت زیادہ سٹرکٹنس ہو رہی ہے جتو نہیں actually ہمارے کوچ سر کافی ان کی طرف دیکھ کے مط بولو نہیں یہ نہیں ملکو بھی نہیں ملکا کوچ میں نہیں ہمارے چلے کی کوچھ ہے کرپا شنکر سر وہ کافی ہمیں ایسے شرکٹ میں کو تو در لگتا تھا کافی در لگتا تھا مجھے سر سے مجھے نہیں لگتا تھا لگتا تھا مجھے کافی مجھے تو ابھی لگتا ہے بھائی نہیں تھوڑا صحیح ہو گیا تو اس ٹھائی میں مجھے سر سے کافی در لگتا تھا پر آپ کا بھی ایک نیا رول ہو سکتا ہے بھریانا اور دیش بھر میں بیٹیوں کے آپ آپ برینڈ عمیبیسر بن سکتے ہیں this is your new role it will be my pleasure to do that it will be my happiness اب چھوڑیوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ فلم کے بعد آپ کے جیوان میں کیا بدلہ وایا میں تو موٹی ہو گئی میں بھات پتلی تھی پہلے اور میرے لاموے بالتے میرے بھی یہی کانی ہمارے فزیکل چینج میں تو آیا ہے ہمارے بال کٹ گئے عر CD ایکچلی میر کو میر کو فیل ہوتا ہے کہ اب میں فیزیکلی تھوڑا سٹرانگ ہوں یہ جو پورا مینرزم ہے ہریانہ کا جو ایک جات ہوتا ہے وہ باقی کے ناغریکوں سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اپنے بھی محسوس کیا ہوگا اس کا جو پورا مینرزم ہے وہ سائیکل بھی چلائے گا تو الگ سٹائل سے چلائے گا پورسی پہ بیٹھے گا تو الگ انداز سے بیٹھے گا باقیوں سے وہ کبھی مسکراتا نہیں ہے اس کو پیار دکھانے کا جو اس کا طریقہ ہے وہ بھی انداز ہے وہ بھی بالکل الگ ہے الگ ہے ہاں تو بھاشا کو سیکھنا اور ایک ڈائلوگ بول دینا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کو پورا آپ کے اندر دھال لینا وہ آپ نے کیسے کیا دیکھئے وہ تو ہم ایز این ایکٹر آپ ابزورف کرتے ہیں لوگوں کو آپ ہریانوی جو لوگ ہیں ان کا ایک آپ نے بالکل صحیح کہا ان کا ایک الگ ہی سٹائل ہے اس کا میں آپ کو ادھاران دیتا ہوں فلم کے اندر ان کے بال کٹتے ہیں تو جو نائی آتا ہے گھر پہ یہ جانوں رو رہے ہیں کہ بھائی پاپا مات کٹوائیے بال اور میں اس کو بولتا ہوں کاٹ تو وہ بھی گھبرا جاتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے اترے لمبے بال ہیں یہ باپ بول رہا ہے کاٹنے کے لیے کچھ غلط نہیں ہو جائے میرے ہاتھ سے تو وہ پوچھتا ہے کہ کاٹ دو در کے مارے تو میں بولتا ہوں بڑا سکے تو وہ بولتا ہے نہیں تو کاٹ اب اتنے سیریس مومنٹ میں یہ ہریانوی یہ وہ ہی کر سکتا ہے یہ ہریانویی کر سکتا ہے تو وہ جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ ہم نے پکڑنے کی کوشش کی ہے اس فلم میں کہ ایکسنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایٹیٹیوٹ بھی آئے اور وہ ایتنگ رائٹنگ میں بھی آیا ہے نیتیج جی کے رائٹنگ میں بھی وہ بات آئی ہے جو لکھائی ہے اس کا ایتنگ انہوں نے دھیان رکھا ہے اس ایٹیٹیوٹ کا لکھائی میں ان کا دھیان ہے سلمان اور میں بہت ہی کاری بھی دوست ہیں اور جب انہوں نے وہ ٹویٹ کیا کہ میرے پریوار نے فلم دیکھی اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سلطان سے بہتر ہے تو آمیر I love you personally but I hate you professionally تو مجھے ان کے جو ہیٹ میں اتنا پیار فیل ہوا تو I was very touched by his message he's a lovely guy so he hates you professionally but you don't hate him professionally I love him no no he loves me and I love him تو یہ ہانی کارک سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہانی کارک آپ دونوں میں سے زیادہ ہانی کارک کون تھا دیکھئے اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ہانی کارک باپو فلم کے اندر میں ہوں لیکن اصلی ہانی کارک باپو یہ نتش ستیواری جی ہے I agree I agree ہاں ہم سب کو سمدھیگی ہی چینج ہو گئی ان چاروں لڑکیوں کے بال کٹا دی ہے مجھے موٹا بنا دیا پھر مجھے پتلاک ہونا پڑا ہمارے زادہ بال آپ نے کاتی لیکن میں نے کار کاتیا ہاں ہمارے اتنے بال تھے آمیر سن نے مولا بس کرو بس کرو اور ہم پھر ریک اور ہم ایک رائس کرو جیسے ہمارا سر لگ رہا تھا پھر اس کے بعد نتش سن نے مولا اتنا کافی میں نے نہیں اور کٹو میرے میرے انٹرنز ہیں نا بھی پچھلے چھے مہینے سے تو یہ ہاں ہم سے کارک کروائے جاگا راکھا فرمی تھا نہیں ان کے باس ایک سب سے بلا بکدم نزدیک سے انہوں نے مجھے دکھنا ہے ابandalی نہیں لوگوں اہا observe کیا ہے ہم ہم بلیک مل بھی کس کتے ایک گانا ہے جو ہو مشا بسے سب کو بتائے ان کے آس پاس جو بھی رہتے ہیں ان کو بتائے کہ یہ گانا ہے جن کو بہت پسند ہے اچھا وہ کبھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو وہ ضرور سناتے ہیں سب کو اور اس کا میننگ بھی بتاتے ہیں باقیدہ پورا گانا کا سندھی وچھیت کیا جاتا ہے وہ سر بیٹھا کے سب کو سناتا ہے تو آپ اس کے پرسنگ سہید ویاکھا کر دیجئے گانے کے خواست کرتے رہتے کچھ بھی لوگ ایک گانا کو سننا چاہیے ہاں آپ سب لوگ نے سنایا ہے مجھے یہ گانا ہے یہ سب دلدہ سننا چون چکے ہیں اوہ رے تال ملے ندی کے جل میں ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون سے جل میں کوئی جانے نہ اوہ رے تال ملے ندی کے جل میں سورج کو دھرتی ترسے دھرتی کو چندرما دھرتی کو چندرما پانی میں سیپ جیسے پیاسی ہر آتما پیاسی ہر آتما امیتوارے پانی میں سیپ جیسے پیاسی ہر آتما بوند چھپی کس بادل میں کوئی جانے نہ اوہ رے تال ملے ندی کے جل میں اب آپ اور زیادہ گانے گائیں گے اس کے بعد یا میں گائک نہیں ہوں ایچلی میں گاتا نہیں ہوں ٹھیک لیکن مجھے سیکھنا ہے مجھے انٹریسٹ بڑھا ہے کہ گانا سیکھوں میں کبھی آپ کو سونے سے پہلے خیال آتا ہے کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا میں اپنے آپ کو وہ اٹھارہ یا اکیس برس کی عمر کا جو لڑکا ہے جو کیوریس ہے جس کے من میں سوال ہیں جو سیکھنا چاہتا ہے جس کو انٹریسٹ ہے اور سب چیزوں میں لوگوں میں جو چیزیں ڈسکور کرنا میں ابھی بھی اپنے آپ کو وہیں باتا ہوں تو میرے من میں وہ چیزیں بدلی نہیں ہیں مجھے آپ کو بہت بہت مبارک